رکشہ بندھن پر مہلاؤں کے لیے بسیں فری مکھے منتری منوحر لال کا مہلاؤں کو تحفہ 22 اگست کو سرکاری اور پرائیوٹ بسوں میں نہیں لگے گا ٹکٹ پردیش کے مکھے منتری منوحر لال نے راجع کی مہلاؤں کو رکشہ بندھن کا تحفہ دیتے ہوئے ان کی بس سیاترہ فری کر دی ہے بس میں مہلہ کے ساتھ 15 سال کے بچے کا بھی ٹکٹ نہیں لگے گا سیم منوحر نے کہا کہ رکشہ بندھن کے دن پچھلے سال کی تحفہ اس سال بھی مہلائیں اپنے 15 سال تک کے بچوں کے ساتھ بس میں فری سفر کر کے تیہوار منا سکیں گی سفید دودھ کا کالا کھیل فتہ آباد کے اہلی صدر گاؤں میں ریڈ بڑی ماترہ میں ملاؤٹی دودھ پنیر اور کیمیکل جبت تیہواروں کے سیزن کو دیکھتے ہوئے ملاؤٹی دودھ پنیر بنانے والے گروہ سکری ہو گئے ہیں تیہواروں سے پہلے دودھ سے بنے پروڈکٹ کی مانگ بڑھنے لگی ہے جسے دیکھتے ہوئے کچھ گروہ موٹا منافع کمانے کے چکر میں لوگوں کی جان سے کھلوار کر رہے ہیں فتہ آباد کے اہلی صدر گاؤں میں سواستی بھا کی سیم فلائنگ ٹیم میں چھاپا مارا اس سے ایسے ہی گروہوں کا پردہ فاش کیا ٹیم نے نکلی دودھ پاودر یوریا اور گلوکوز کی بوتلیں جبت کی ہیں کرنال میں کسانوں کا پردرشن بزلی کنیکشن سمیت کئی مانگو کو لے کر بھاچپا کاریالے کا گھیراو جلہ دھکش کو مکھے منتری کے نام سواپا گیا پن کرنال میں بھارتے کسان سنگ نے اپنی مانگو کو لے کر بھاچپا کاریالے کا گھیراو کیا اور سرکار کے خلاف نارے بازی کی اس دوران کسانوں نے اپنی مانگوں کو لے کر جلد دکش کو مکہ منتری کے نام گیاپان سواپا گھیراو سے پہلے شہر میں کسانوں نے ویروت پرداشن بھی کیا جلد دکش یوگیندر رانہ کے آشواسن کے بعد ہی کسان لوٹے پولیس بھرتی پیپر لیگ کو لے کر گصہ سڑکوں پر اترے پرکشارتی بولے بھرست لوگوں کی وجہ سے اندھکار میں ہے بھوش ہرانہ پولیس کا پیپر لیگ ہونے کے بعد پرکشارتی سڑکوں پر اترنے لگے ہیں منگلوار کو ریواری اور نارنول دونوں ہی جگہ پیپر کی تیاری کر رہے بچوں نے پرداشن کیا اور مکہ منتری کے نام گیاپان سواپا ریواری کے کوسٹلی میں بھی پرکشارتیوں نے پرداشن کیا ان کا کہنا تھا کہ وہ تین سال سے پیپر کی تیاری میں لگے تھے اور کچھ بھرست لوگوں کی وجہ سے ان کا بھوش اندھکار میں ہے اس سے پہلے ریواری میں بھی پیپر کی تیاری کر رہے بچے مہارانہ پرتاب چوک سے جلا سچوالے تک پرداشن کرتے ہوئے پہنچے شیرنیوں کا پش پورسہ سے سواگت رانی رامپال کے پتا بولے بیٹیوں نے ابھی دل جیتا ہے آگے میڈل جیتیں گی مہلا ہاکیٹنگ کی کپتان رانی رامپال سہیت نو نیت کور اور نوزوت کور کا ٹوکیو اولمپک سے شاہباد پہنچنے پر زوردار سواگت ہوا مہلا ہاکیٹنگ کی کپتان رانی رامپال کے گھر پہنچے جہاں پریوار کے سدستیوں نے اپنی بیٹی سہیت تینوں کھلاڑیوں کا پش پورسہ سے سواگت کیا اس کے بعد کھلاڑی نوزوت کور کے نواز استھان پر پہنچے پولیس بھرتی پرکشہ لیک ماملہ دوسرے کے استھان پر پیپر دینے والا پولیس کرمی گرفتار ساتھ اگست کو ہریانہ کرمیچاری چین آیوگ دوارہ آیوجت سپاہی بھرتی پرکشہ میں دوسرے کے استھان پر پرکشہ دینے والے آروپیت کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے آروپیت پولیس کرمی ہے اور فرید آباد میں ڈیوٹی ہے اس کے پہچان سونی پتنیواسی لوکیش کے روپ میں ہوئی ہے پولیس نے آروپیت کو کورٹ میں پیش کر تین دن کے رمانٹ پر لیا ہے وہیں دوسری اور روح تک ڈی ایس پی کا گنمن سپاہی آروپی پرویش پولیس کے ہاتھ نہیں لگا ہے پچاس کروڑ کے فرجی وارے میں ایف ٹو سی ویلنس کمپنی کے دو ندیشک گرفتار سی جی ایس ٹی ٹیم نے پچاس کروڑ کے فرجی وارے ماملے میں سی اے تشار جین کے گھر چھاپے مالی کے بعد ایف ٹو سی ویلنس پرائیوٹ لیمٹیٹ کمپنی کے دو ندیشک پارش اروڑا اور دیو پال سونی کو اپنے کاریالے سے گرفتار کیا منگلوار کو دونوں آروپیوں کا میڈیکل کرا کر کورٹ میں پیش کیا گیا ہے جہاں سے انہیں چودہ دن کے نیائی حراسط میں جیل بھیج دیا ہریانا پولیس نے ہائی کورٹ میں سویکارہ جن پرتنیدھیوں کے سفارش پر ہوتے ہیں پولیس کرمچاریوں کے تبادلے ہریانا پولیس نے پنجاب اوم ہریانا ہائی کورٹ کے سمکش سویکار کیا ہے کہ پولیس کرمیوں کے ایک اسثان سے دوسرے اسثان پر اسثانانترن میں جن پرتنیدھیوں ویدھائکوں کے سفارشوں پر وچار کیا جاتا ہے پولیس بھاگ نے یہ بھی مانا ہے کہ پندری کے ویدھائک اور ہریانا پرتن نگم کے ادھکش رڑدھیر سنگھ گولان کے سفارش پر پندری تھانے سے کچھ پولیس کرمیوں کا تبادلہ نوح میں کیا گیا تھا انیس ورشے لڑکی کے ساتھ سر سر سال کے بزرگ کی شادی والے معاملے میں ہوا نیا کھولاسا جب پریم کی گجب کہانی چہرے تارت کرتا یا بے مل پریمی جوڑا اب ہائی کورٹ پہنچا تو اس عجیب بے مل پریمی جوڑے کو دیکھ کر ہائی کورٹ کے جج بھی چونک گئے تھے معاملے کی گمبیرتا کو دیکھتے ہوئے ہائی کورٹ نے ترنت ایس پی پلول کو اس معاملے کی جانچ و اتحاس کا پتہ لگانے کے آدیش جاری کیے تھے منگلوار کو ہائی کورٹ میں ایس پی پلول دیپک گہلوات نے ایک جانچ ریپورٹ پیش کی جس میں اس معاملے میں کسی بھی طرح کی ساجش یا دباؤ سے انکار کیا گیا کل ملا کر یہ دل کا معاملہ ملا ہائی کورٹ کے آدیش پر لڑکی کو ایس ڈی ایم ہتین کے سامنے پیش کر بیان درش کروائے گئے ہریانہ میں پنچائیتی راہ سنسطہوں کو بنایا جائے گا اور ادھیک پاورفول اپمکھی منتر دشن چوٹالہ نے کہا کہ گرام پنچائیت کو لے کر بلوک سمیتی و جلہ پریشت جیسی پنچائیتی راہ سنسطہوں کو اور ادھیک ادھیکار دے کر سکشم و مضبوط کیا جائے گا راجے سرکار ایسا پراؤدھان کرنے جاری ہے جس سے گرامر اپنے گاؤں میں اپنے پسند کے وکاس کارے کروا سکیں گے پٹواری کو چار سال کی قید اور دس ہزار روپے جرمانہ دادری میں گھوس لینے کا آروپ ثابت ہونے پر آترک تجلہ ایم ستر نیایدیش حیمت یادو نے ایک پٹواری کو چار سال کید اور دس ہزار روپے جرمانہ آدھا کرنے کی سجا سنائی ہے گاؤں تیوالا میں نیوکت جیپال کو اس سمیں وزلنس ٹیم نے چھاپا مار کر رنگے ہاتھوں ایک ہزار روپے لیتے ہوئے گرفتار کیا تھا اس سے برامت کیا نوٹ موقع پرتینات ڈیوٹی مجسٹریٹ کا ہستاکشر کیا ہوا تھا جیپال پر ایک ستمبر ورش دو ہزار سولہ میں برسٹا چار نیرودھک کانون کے تحت دادری صدر تھانا پولس نے مقدمہ درچ کیا گیا تھا سونی پت میں درندگی کی حدیں پار ماں کے سامنے دو نابالک بہنوں سے گینگ ریپ ہرینہ کے سونی پت جلے کے کنڈلی تھانا شیطر میں دل دہلا دینے والا ماملہ سامنے آیا ہے گھر کے اندر گھس کر دو نابالک بہنوں سے ساموہک دشکرم کر اور انہیں جہریلا پدارت پلا کر ان کے ہتیا کر دی گئی اور پھر ان کی ماں کو بچوں سہے جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی پولس نے مہلا کے کورٹ میں بیان درش کروائیں اور چاروں آروپیتوں کو گرفتار کر لیا ہرینہ کے راجے پال نے پچیس گیلنٹری آوارڈیوں کو کیا سممانے ہرینہ کے راجے پال بندارو دتترے نے کہا کہ کینڈر سرکار دوارہ بھارتی سیناؤں کو اتیادنک ہتھیاروں سے سوسجد کیا گیا ہے کوئی بھی دیش بھارت کو 1962 کا بھارت نہ سمجھے یادی کوئی بھی بھارت کی طرف گلت نظر سے دیکھنے کی ہماکت کرے گا تو بھارتی سینہ اس کا مو توڑ جواب دینے میں پوری طرح سکشم ہے آج بھارت 21 سدی کا بھارت ہے پردیش کے سترہ جلے پینے کے پانی کے لیے نہروں پر نر بھر کیتھر جلے کے سیون کھنٹ کے گاؤں کسور کے راج کے ورسٹ مادمک ودیالے کسور میں جن سواستے ابھیانترک ویبھاگ کے واسوں کے جلہ سلاحکار دیپک کمار نے گیارہمی اور بارہمی ککشا کے بچوں کو جل سنرکشن کے بارے میں وستار سے جانکاری دی سلاحکار دیپک کمار نے سمبودھت کرتے ہوئے بتایا جل سلاحکار دیپک کمار نے بتایا کہ پردیش کے 22 میں سے 17 جلے پینے کے پانی کے لیے نہروں پر نر بھر ہیں گڑ گڑاتے رہے تینوں بھائی نہیں آیا رہم بدماشوں نے گولیوں سے بھون ڈالا آئی ایم ٹی تھانا چھیتر کے کنسالا گاؤں میں شراب ٹھیکے دار اور اس کے ساتھیوں نے چکن کارنر سنچالک کی گولی مار کر ہتیا کر دی جبکہ اس کے دو چچے دے بھائی بھی گولی لگنے سے گھائل ہو گئے جن کا پی جی آئی ایم اس میں اپچار چل رہا ہے پراتھ مکی میں جانچ سامنے میں آیا حریانہ روڈویز کے بیڑے میں شامل ہوں گی 800 نئی بسیں یاتریوں کی راہ ہوگی آسان اب بسوں میں چلنے والے یاتریوں کی راہ جلد آسان ہونے جاری ہے کیونکہ حریانہ روڈویز کے بیڑے میں پریوہن ویبھاگ 800 نئی بسیں شامل کرنے جارہا ہے پچھلے کافی سمیے سے حریانہ کے سبھی ڈپو بسوں کی کمی سے جوج رہے تھے کیتھل جلے میں بھی کیتھل ڈپو کی 40 نئی بسیں ملنے جاری ہیں مانسکھ سنتولن بگڑنے پر پروپرٹی ڈیلر نے گولی مارکر کی آتمہتیا جھجھر کے ایک گاؤں میں ایک پروپرٹی ڈیلر نے اپنی لائسنسی ریوالور سے گولی مارکر آتمہتیا کر لی مرتک کی پہچان حری پرکاش پتر مانگے رام نیواسی حسن پور کے روپ میں ہوئی ہے آتمہتیا کیے جانے کے پیچھے کارن کیا رہے اس بات کا کھلاسہ تو نہیں ہوا ہے لیکن پولس نے پرارمبھیک جانچ میں حری پرکاش دوارہ آتمہتیا کیے جانے کی مکہ وجہ اس کا مانسکھ سنتولن خراب ہونے کی بات کہی ہے چنڈگر وشیویدیالے کا اعلان انٹرنس ٹیسٹ میں 90% نمبر آنے پر نہیں لی جائے گی فیس حرینا کے یمنا نگر میں چنڈگر وشیویدیالے دوارہ نیشنل انٹرنس کم ایک سکولرشپ ٹیسٹ لانچ کیا گیا جس کے تہر ٹیسٹ میں 90% انگ لانے پر وشیویدیالے کے 100% فیس ماف ہوگی وشیویدیالے کے پروفیسر چانسلر ڈاکٹر آریس باوا نے میڈیا سے بات چیت کرتے بھی بتایا کہ نو ورش پہلے وشیویدیالے کے ستھاپنا ہوئی تھی اس وشیویدیالے کا 65 دیشوں کے 308 وشیویدیالےوں سے سمجھ ہوتا ہے ہر سال 1200 ودیارتی وشیویدیالے کے بعد ہم سے اندی دیشوں میں پڑھائی کے لیے جاتے ہیں پردیش میں گرتے سکشہ اسطر کو لے کر سیل جانے بھاچپا ججپا سرکار پر بولا حاملہ حرینا کانگریس ادھرش کماری شیل جانے پردیش کی بھاچپا ججپا سرکار پر پردیش میں گرتے سکشہ اسطر کو لے کر حاملہ بولا ہے کماری شیل جانے کہا کہ بھاچپا ججپا گٹ بندن سرکار یواؤں کے ساتھ پردیش کے بچوں کے بھوشش کو بھی برباد کرنے میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑ رہی ہے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ اس سرکار کو پردیش کے ودیارتیوں کی کوئی چنتہ نہیں ہے سرکار صرف کند سرکار کو خوش کرنے میں جھٹی ہے بڑی سنکھیا میں ایک ہلاڑی اور سائنٹیفک کوچ پیدا کرے گی ہماری سپورٹس یونیورسٹی آنیل ویج بےہت سخت مزاز کے آنیل ویج انتراتما سے کتنے کومل بےہت شانت خوش دل مزاز اور دیش کے پرتی سمرپیت ہیں اس کا اندازہ حال ہی میں ان کے بھانگڑا کو دیکھ کر آسانی سے لگائے جا سکتا ہے یا کوئی شادی وہاں کا بھانگڑا نہیں تھا بلکہ ویج دوارہ یا دیش کو ملے گولڈ میڈل کی خوشی میں ڈالا گیا تھا آنیل ویج اس خوشی کے موقع پر نیرس چوپڑا کے گھر پانی پت بھی پہنچے اور انہوں نے نیرس کو جنم دینے والے اس کے ماتا پتا کے پیار چھوکر ان کا آبینندن اور دھنیواد کیا ویج نے کہا کہ ہر پردیش کو اپنے بزرٹ میں کھیلوں کے لیے بڑھوتری کیاوش رکتا ہے جس پرکار سے ہمارا ہریانہ پردیش کھلاڑیوں کو پروچسہن راشی دیتا ہے سبھی پردیشوں کو اسی طرح سے کھلاڑیوں کو حوصلہ افضائی کرنے کے قدم اٹھانے چاہیے کرنال میں دردناک حادثہ سات بھینسوں اور ایک گائے کی جندہ جلنے سے موت کرنال کے چوچڑا گاؤں میں شارٹ سرکٹ سے ایک بڑا حادثہ ہوا حادثے میں کرنٹ لگنے سے سات بھینس اور ایک گائے کی دردناک موت ہو گئی شارٹ سرکٹ ہونے سے باڑے میں رکھے اپلوں میں بھی آگ لگ گئی گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی فائر بریگیٹ کی ٹیم موقع پر پہنچے اور آگ پر کابو پایا بگ بوس فیم بھاچپا نیتری سونالی فوگاٹ کے انٹرنیٹ میڈیا پر فسلی جبان لیگل نوٹس بھیجا بھاچپا نیتری سونالی فوگاٹ نئے ویواد میں گھرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں فیس بک لائف کے دوران انسوچت جاتی سے سمبندیت پتیبندیت شبد کا استعمال کرنے پر ایکٹیویسٹ رجت کلسن نے کانونی نوٹس بھیجا ہے کلسن نے سونالی فوگاٹ سے سارو جانیک روپ سے مافی مانگنے کی بات کہی ہے حرانہ پولس کانسٹیبل بھرتی پیپر لیگ کے فریدہ باد سے جڑے تار ڈی ایس پی کا گن مین بھی شامل حرانہ کانسٹیبل بھرتی پیپر لیگ ماملے میں ایک اور پولس کرمی کا نام سامنے آیا ہے خبڑو ڈوڈ گن نور سونی پت نیواسی آروپیت لوکیر سپاہی کے طور پر فریدہ باد میں تینات ہیں ورشانیوار کو سپاہی پرکشا کے پہلے دن کرن لیک کے سمیپ نیشنل ہائیوے کنارے ستھت ایک ہوتل کے پارکنگ میں کھڑی حرانہ سرکار لکھی بولیرو میں روح تک کے ایک ڈی ایس پی کے گن مین پرویش کے ساتھ موضوع تھا اور اکت گھٹنا کرم میں شامل رہا ڈیٹیکٹیو سٹاف ٹیم نے اسے گت دیر رات کو کرنال سے ہی گرفتار کر لیا ہے اسے منگلوار کو عدارت میں پیش کیا جائے گا جہاں سے اسے تین دن کی ریمانٹ پر لیا گیا ہے جیلہ جیل میں بندی سے گانجا و نشیلی گولیاں برامن دو کے خلاف ماملہ درج سرسجلے جیل میں بیارک نمبر بارہ میں بندی سے گانجا نشیلی گولیاں و ایک جلا ہوا موبائل برامت کیا ہے اس ماملے میں جیل پرشاسن کے شکایت پر سیویل لائن تھانا میں بندی سورب و اس کے ساتھی وکرم کے خلاف ماملہ درج کا جانت شروع کر دی ہے سادوی یون شوشن ماملے میں سجا کاٹ رہے اس ماملے میں بچاؤ پکش کے اور سے فائنل آرگیومنٹس کے جلد پورے ہونے کی سمبھاؤنہ ہے پنچکولا سیکٹر ایک استیت ہڑیانہ کے وشے سی بی آئے دارت نے ڈیرہ پرمک رنجیت حتیہ آروپ ماملے میں آج سنوائی ہوئی کے دوران کریب تین گھنٹے تک فائنل آرگیومنٹس پر بحث چلی